ہائے پاکستانی فیملی ریکشن کیسے ہیں آپ سب میرا نام اچھا تو یار پاکستان میں ہندو نے انڈیا سے مدد مانگ لیا اور پوری دنیا کے سامنے پاکستان کی پول کھول دیا اچھا یہ ویڈیو کا ٹیٹل اب یہ تو ویڈیو واش کریں گے اس کے بارے میں پھر ہی اینڈ میں کچھ کہا پائیں گے کیونکہ ٹاپک بہت زیادہ سیریز ہے اور ہندوز کی کنڈیشنز باقی میں یہاں پہ کوئی بھیک تو ہے کوئی نہیں لیکن یہ دیکھتے ہیں انہوں نے کیسے مردی جو اور انڈیا سے مدد مانگی تو کون آن کرتے ہیں سٹارٹ خمیسہ خمیسہ ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ارجون ارجون زبردست ارجون میرے ساتھ موجود ہیں خمیسہ میرے ساتھ موجود ہیں اور آپ بھائی کا نام تھا خشمنداز موجود ہیں تھوڑا سا بتائیں آپ کے یہاں پر کنڈیشن میں آپ سے کیا پوچھوں گا کہ کیس کنڈیشن میں جب یہ باڑ آئی ہے اس کے بعد کیا مشکلات آپ کو دیکھنی پڑ رہی ہیں کیا آپ کو مسئلے دیکھنے پڑ رہی ہیں صحیح یہ مسئلہ دیکھا ہے برسات ٹوٹی پڑی ہے سارا گھر ٹوٹ گیا ہے جکن کر ہم کھانے کے لیے پریشان ہیں بہت سمجھے کھانے کے لیے پریشان ہیں لیکن ٹی وی پہ تو ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ جدر جدر مطلب یہ مسئلہ آیا پانی آیا وہاں پر حکومت کی ٹیم گورمنٹ کی ٹیم آئی ہے بہت سی انجیوز آئی ہیں انہوں نے کام کی ہے تو یہاں پہ کوئی نہیں آیا کچھ کچھ نہیں ہویا ہے تو کاش ہے کام نہیں ہوا نہ کچھ کیا نہ کچھ کی حکومت نے کچھ دیا نہیں نہیں وہ خدا سے مانگے خدا کو دے گا باقی طور تو سمجھ میں نہیں آتا ہے بھائی سمجھ میں نہیں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ آپ کتنی دیر سے یہاں پہ رہ رہے ہیں مطلب آپ صاحب کے جو پیرینٹ صاحب کے والد ہمارے کو ساٹھ ساتر سال ہو گئے ادھر ستر سال پورے ہمارے ادھر تیزی پیڑی ہے ہمارے چوتھی پیڑی بھی ہمارے ہو گئی ہے ساتھ ستر سال میں یہ کی یہ کنڈیشن مطلب گھر نے وہ اچھا اگر آپ ادھر دکھائیں آہ کیمرامین اگر ادھر دکھائیں روڈ کے اس سائٹ پہ جو عبادی ہے وہ کون سی عبادی ہے مسلم عبادی ہے یا کون سی عبادی ہے مسلم عبادی ہے وہ گھر بڑے اچھے اچھے بنے ہیں آپ ساٹھ سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں کیا وجہ آپ کرتے کی ہیں بس یہ مزوری رنگ کا کام ہے ہمارے مزوری ہے کبھی نہیں لگتی یہ سال سال بھی وہاں دے جو جب لاگتا ہے تو بچے کے لیے گھانے کے لیے بس پورے ہو جاتے ہیں ادھر آپ کے بچے کدر ہیں کوئی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچے ادھر بات کرو کیا نہ ہمیں بچے آپ کا کیا نہ مجھے یہ بتاؤ کہ سکول جاتے ہیں کون سی کلاس میں ہو پرائیوٹ پرائیوٹ سکول کلاس کون سی ہے پرائیوٹ پرائیوٹ میں مجھے بتاؤ کہ جب سے یہ بارڈ آیا ہے اس کے بعد سکول جا رہے ہو دو مہینہ دو سکول ہی نہیں گئے دو مہینہ پورے سکول ہی نہیں گئے تین مہینہ سکول ہی بن تھا اچھا یہ چیز جو بچوں کے لیے مجھے آئیڈیا تھا جب میں نے سٹارٹ کیا تھا چار پانچ بچے تھے میں نے کہا چیز مگو آتے ہیں تھوڑی سی کوئی ملک ٹافی وغیرہ کوئی سلانٹی وغیرہ لیکن اتنے زیادہ بچیں یہ تو میرے خیال سے میں نے مزاق کیا ان کے ساتھ آپ ایسا کریں اور لے کر آئیں جتنے بچے ہیں اسے ساتھ سے لے کریں پھر یہ ساری ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ایک دفعے کٹھے ٹھیک ہے اچھا کیا کیا بچوں کیا کھاؤ گے مجھے یہ بتاؤ کیا کھاؤ گے مٹھائی آپ میں مٹھائی 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 کون سی مٹھائی بڑھ گیا مٹھائی چلیں جو مٹھائی کھاتے ہیں وہ لے آئیں اچھا تھوڑا سانا میں آپ کو بتا دوں میں لاہور سے آیا ہوں اور میرے بہت سے لوگ میرا جو چینل ہے ہمارا ہمیں پوری دنیا سے لوگ دیکھتے ہیں خاص طور پر انڈیا سے بہت لوگ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بتائیں آپ کے خیال میں جو انڈیا میں ہندو رہتے ہیں زیادہ ہندو تو وہاں ہی رہتے ہیں وہ کس کنڈیشن میں رہتے ہیں کس حالت میں رہتے ہیں اور آپ والے میں ہے کیا فرق ہے سر بس وہ ادھر کی کیا ہے تو حکومت صحیح ہے عوام کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تین وقت بھی وہ روٹی کھاتے ہیں ہم ادھر سے دو وقت بھی پریشان ہے تو ہمارے بس خداکار وہ بھی ہے ساتھ ہے پاکہ کوئی حکومت کا کوئی ادھر ساتھ نہیں ہے حکومت ادھر کے جو نمائندے ہیں ایم پی اے ایم اے سر کوئی ادھر نہیں آیا کوئی پوچھا نہیں ہے ادھر ہم روڈ پہ بیٹھے تھے میرے خیال سے یہ بھی گار تھا یہ جو ٹوٹا ہے یہ دیکھیں اچھا یہ میں سمجھتا ہوں مندیر مسجد میں سب سمجھتا ہوں یہ تو آپ نے اسے دوبارہ کیوں مندر تھا ادھر اچھے مندر بس ساتھ میں ٹوٹ گیا ہے بس ہم ایسے یہ بھی شہید لگا پڑا ہے آہاں خراب ہو گیا تو آپ نے اسے دوبارہ سے بنا لینا تھا دوبارہ بنا لیتے سر دوبارہ بنانے میں کتنے پیسے لگیں یہ تو دو اڈے تین لاکھ تھا پانچ لاکھ تو خرچ ہے یہ پانچ لاکھ خرچ ہے جہاں تک ہم کوشش میں اتنی تو نہیں کر سکتا اپنے طور پر کروں گا کیونکہ جہاں تک میں کوشش کر سکا یا میرے دیکھنے والوں میں سے اگر کچھ کوئی کوشش کر سکا تو وہ ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے اگر میں یہاں پر چار دن رہتا ہوں پانچ دن رہتا اور میں کوشش کروں گا کم از کم یہ اس کی کنسٹرکشن ملک جو اس کی جو میری حمد ہے اس کا مطابق اس کی تمیر سٹارٹ کروا جاؤں گا یا اگر کسی نے تمیر سٹارٹ کروا نہیں وہ تمیر کم از کم سٹارٹ کروا جیں گے آگے پھر جو اوپر والے کمنٹ اوپر والے کمنٹ اچھا تو اس کے علاوہ ایک یہ گھر ہے ٹھیک ہے بجلی وغیرہ ادھر ہے سر بجلی بھی تھی پر بل ادھر پچاس پچاس ہزار ساٹھ ساٹھ ہزار بل بنا دیا سنے تو ہمارے بس تاریں بھی ٹوٹ گئے بل بھی میٹر بھی بند پڑا ہے تار تو ادھر کوئی بھائی نظر نہیں آرہی اچھا وہ تو اسے اپنے علاقے سے دور کر دیا دور کر دیا جب بل اتنا زیادہ بل بھی ہرو برو اپنا اپنا پکھا ایک ہوں اپنا بل اپنا موٹر بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں کوئی فرج بھی نہیں ہے نہ کائیسی اچھا آپ سے بات کرتا ہوں یہاں پہ میں آیا تھا کہ میں پاکستان کا پالسٹیو ایمیج دکھاؤں گا میں دکھاؤں گا کہ بہت بہت اچھی حالات میں یا جس بھی حالات میں رہ رہے ہیں وہ دکھا سکوں گا لیکن افسوس ہوتا ہے پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی گورنمنٹ کو کہ دیکھیں ایک تو آپ یہاں پر آتے نہیں ہیں دوسرے نمبر پہ یہاں کے لوگ ساٹھ ساٹھ سال سے یہ نہیں کہ بھی آج آ کے رہ رہے ہیں ساٹھ سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں ان کی حالت دیکھ لیں پھر کل کو اگر ہم کہیں کہ ہومین رائٹ کی وائلیشن پاکستان میں نہیں ہوتی کل کو ہم انڈیا پر بلیم کریں کہ وہاں پر مسلم سیب نہیں ہے تو شاید یہ ایک مزاق والی بات ہوگی بہت سی باتیں میری شاید دیکھنے والوں کو بری لگیں گی لیکن سچ ہے جو ہے سامنے ہے جو ہے جو یہ بول رہے ہیں وہ میں آپ تک پنچا رہا ہوں اگر اپنے دل کی باتیں کروں گا تو شاید اور گصہ آئے گا شاید اور برا لگے گا اس لیے میں وہ ہی دکھا رہا ہوں وہ ہی آپ تک آپ کو سنا رہا ہوں جو یہ لوگ بول رہے ہیں میری ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں پر تھوڑا سا دھیان کریں نہیں تو نہیں تو جو حالات ہیں وہ خراب ہوں گے ان کے نہیں پاکستان کے حالات خراب ہوں گے مزید جو میرے دیکھنے والے ہیں میں آپ کو کیونکہ ویڈیو شاید تھوڑی لمبی ہو جائے گی تھوڑا سا ان کی گلی میں جاتے ہیں آپ ادھر کو تھوڑا سا آئیں مجھے اس نے بولا تھا ادھر ہمارا گمڑکائی میں نے وہ بولا ہے کہ تم اکلت کول کے ہمارے کے جو بھی آتا ہے مسلمانوں کا آتا ہے تو ہم تمہارے کے کوئی بھی تمہارے اکلت کول کا کوئی حصہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے آپ ادھر کمیونٹی مطلب کوئی لیڈر کوئی وہ ایک وہ کیا ہے سینیٹر بھی پیپل پارٹی کے کیا ان کا نام ہے سر پیپل پارٹی کا نام ہے جو ہندو کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور وزیر رہ چکے ہیں سر وہ سارا ہی بز اپنا گھر برتا ہے باقی اور میری بز اپنا گھر برتا ہے باقی اوپر لکھا ہے آئیں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں اور یہ بھی گھر ٹوٹا ہے میرے خیال سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی انہوں نے اپنے طور پر ظاہری بات ہے ہارے کا جیسے ہم اپنے گھروں کے بار کچھ لکھواتے ہیں ماشاءاللہ لکھواتے ہیں سبحان اللہ لکھواتے ہیں انہوں نے بھی لکھوایا لیکن کس حالت میں لکھوایا ہے مجھے تو لگتا ہے خود لکھا ہے خود لکھا ہوا ہے سر بلکل خود لکھا ہے ابھی میں ان بچوں سے گپ شپ کروں گا چیزیں مگوائی ہیں ان کو چیزیں بھی دیں گے ان کے ساتھ گپ شپ کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ مظلہ پاکستان کی جو ہندو کمیونٹی ہے پاکستان کے جو ہندو بچے ہیں وہ کس حالات میں ہیں سکول جاتے ہیں نہیں جاتے ایڈیوکیشن سسٹم کیسا ہے وہ ساری چیزیں باتیں انڈیا کے بارے میں کیسا ہوئیتے ہیں سب چیزیں ان سے بات کریں گے مندر کی حالت کی آپ کو دکھاؤں گا مطلب جو جو یہاں پر دکھا سکا جیسا جیسا دکھا سکا دکھاؤں گا چلیے میرے ساتھ اگر آپ چلیں آج آجو آجو بچو آجو ٹھیک ادھر ہوئی ہے ویڈیو ختم یار مطلب کہ اس بندے نے تو میں کہتا ہوں کہ یار میں کہتا ہوں سارا کچھ ہم لوگ تو بہت خراب سچوئیشن ہے یار اومن رائٹ کے معاملے میں مارا ملک امیاد ہے کہ بلکل ازیرو ہی ہے ہم لوگ کہتے ہیں انڈیا رومن رائٹ کی والیشن کر رہا ہے یار ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی ہم لوگوں نے اپنے گریبان میں جھانکا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یار یہ بول رہے ہیں کہ ہم سڑکوں میں پڑے ہوئے ہیں ہم سڑکوں میں کوئی آتا بھی ہے تو وہ مسلمانوں کے لئے آتا ہے ہمارے لئے آتا ہی نہیں ہے آپ انتازہ لگائے نا کوئی یار انسان تو ہے نا انسان کے لئے تو بندہ آ جائے نہیں نا کوئی وزیر ہے نا کوئی ہمینے آیا ایم پی ہے جس علاقے میں یہ رہے ہیں یہ اس علاقے کے لئے شرم کی بات ہے جہ در یہ ویڈیو بنا رہے ہیں صحیح کہ ادھر سامنے مسلم نہیں رہ رہے ہیں وہ نہیں آیا سکتے ادھر بس وجات میں خرم آنی چاہیے یار لوگوں کو اتنے گھٹیا اور میں کہہ تو ہماری ٹچ یار دماغی آلت ہے نا اس ٹیم پہ تب ہی پاکستان کا یہ آلت ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی نا مینارٹیز کو نہیں سنبھالا ہماری مینارٹیز قوم نے ہماری مینارٹی بھا گئی ہے میرے بھائی پاکستان سے بھا گئی ہے اس لئے ہیں اس لئے مینارٹی ادھر بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے وہ یار عربوں کا کاربار کر رہے ہیں وہ بڑی بڑی پوسٹروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ وہی بات ادھر یہ چیز نہیں ہے جو پاکستان میں ہے کہ مسلمانوں کو دو اور اندو کو چھوڑ دو یہ چیز غلط وہ سڑک پہ پڑھے ہیں مکان ٹوٹے ہیں وہ بولتا ہے ہمارے پاس تو آیا ہی کوئی نہیں ہے باڑ میں ہم کیا بولیں کہ کوئی آیا ہے کہتا ہے ایسے بھی ہم لوگ ساٹھ سال سے رہا رہے ہیں کہتا ہے میں پینٹر کبھی مزدوری نہ لگی کہتا ہے آج ہماری بجلیاں بھی کٹی نہیں ہیں پاکستان کی نشلٹی اس کے پاس وجہ مذہب کا تعلق اس میں کوئی نہیں ہے جب نشلٹی آپ کے پاس ہو آپ جس دھرم سے رکھتے ہیں چاہے ہندو ہے چاہے مسلمان ہے میں نشلٹی نشلٹی ہوں کہ کوئی نشلٹی ہماری نہیں ہے میں ایک بات کروں گا کہ بھائی اس ہندو کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر پیدا ہوئے اس کے ماں باپ اور اس کے پورے جگہ قصور ہے کہ وہ انڈیا نہیں گئے وہ پاکستان کے اندر ہے اور پاکستان نے ان کی نسلوں کو برباد کر دیا پاکستانی لوگوں نے ان کی نسلوں کو برباد کر دیا اور یہ کہتے ہیں انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم ہوں رہے یہ منڈ وائلیشن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ تو تو بیڑا غراک ہے وہ اتھار کے لئے پتہ نہیں ہے تو تھوڑے سے دیں اوروں کو کیا حال ہے جدر کیا پتہ ہمیں ہمیں تو ایک چیز نظر آئی ہے نا اوروں کو کیا حال ہے کتنے ہزاروں کی تعداد میں جو باغیں آج سے چار پانچ سال پہلے انہوں نے زبردست کام کیا ہے باغ گئے ہیں انڈیا یہ کام زبردست کیا ہے انہوں نے چلو ان کو نشلٹی بھی مل گئی ہے کچھ تو ہمیں کے ساتھ لیں گے نا سکون کے ساتھ لیں گے تو پوچھنے والا ہی کوئی دیں میرے بھائی وہ بولتا ہے ایک دن کی روٹی کھاتے ہیں وہ بڑی مشکل سے جس دیش جس میں روٹی نہ ملے فیروز میں رہنے کے کیا سوال ہے وہ بولتا ہے کہ ہم نے اسی لئے سب کچھ کیا ایک وقت کا کھانا بھی ٹیم پہ نہ ملے پھر ہم رہنے کے کوئی فائدہ تو نہیں ہیں پھر تو ہمارا انڈیا بہتر ہے نا انڈیا کے اکمران تو اچھے ہیں کم سے کم آکے وہ تو انڈیا میں ایسا ہے تو نہیں کہ مسلمانوں کو روٹی نہیں دیتے جب مو اس کو ٹیم پہ جو ہوتا ہے تو ہندو روٹی نہیں دیتے وہ ہندو ہم سے آزار گناہ بہتر ہیں میرے بھائیو وہ کوئیتہ انسانیت کے خیال کریں گے نا مسلمان مسلمان کو کوئی خیال نہیں کریں گے یہ ان کی سوچت تچ ہے تو آپ لوگ بتا آپ کو کیسا لگا ویڈیو تیری ویڈیو ختم کرتا ہم نے بہت زیادہ خیر ہے کہ تو بھائی